جی ناظرین ایک بار پھر پروگرام ٹیکسر عوام کے خوش آمدی میں اب ازاہر صاحب کی طرف جاؤں گا ازاہر تک یہ بتائیں موجودہ آپ تو ٹیکس کرتے ہیں زیادہ تو ٹیکس والوں کا تو میرا خال ہے کہ یہ بڑے دی میں سمجھے جاتے ہیں لڑائی جگڑے میرے لیکن آج کل جنرل وقلہ کے متعلق کوئی شکایات لوگوں کو رہی ہیں جے جے اور کیا سواجتے ہیں آپ کی یہ صرف پروپیگنڈا کی حد تک ہے یہ پازیٹیو تھی اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا جنرل نشو ہے تو ہم اس پہ بھی ذرا ڈسکس کرنا چاہئے آہ سر میرے خیال میں تو it's a huge propaganda بہت بڑا propaganda کیا گیا ہے میڈیا کو استعمال کیا گیا اس کے اندر جس طرح سے میڈیا نے اس وقت اس بات کو اتنا اٹھایا کہ انہوں نے وقیلوں کو terrorist کا خطاب دے دیا اگر آپ نے دیکھا ٹی وی کے اوپر جب وہ پہلے دوسرے دن کی بات ہے کہ یہ terrorist ہیں اس کے بعد propaganda کا یہاں تک تھا کہ اتنے لوگ مر گئے کسی بچی کا ماسک اتار دیا گیا جس کا آج تک کوئی نہ ویڈیو ثبوت ہے نہ کوئی witness ہے کچھ بھی نہیں ہے باتیں ایسے پھیلائے گی میڈیا کے اوپر social media کو بھی use کیا گیا print کو بھی use کیا گیا ٹی وی کو بھی use کیا گیا صرف یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اس کے پیچھے شاید آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وجہ کیا ہوگی political reasons ہوتی ہیں کیونکہ وکلا جو ہیں وہ بیٹھتے نہیں ہیں آپ سواجتے ہیں کہ یہ بالکل بے قصورت ہے وکلا بے قصورت ویسے as a legal fraternity تو سارے وکیل بے قصورت ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو جن کو غصہ دلایا گیا جن کو personal جن کو غصہ دلایا گیا basically they were all of them were young lawyers جو تیس سال سے کم عمر کے تھے students تھے بلکہ جو کہ ویسی کچیری میں آتے ہیں آہ کچھ سیکھنے کے لیے تو ان کو غصہ دلایا گیا ورنہ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ doctors جو ہیں وہ violent ہوتے ہیں کبھی ہم نے تو کبھی نہیں سمجھنا کہ doctor کے پاس گیا اور انہوں نے سار پھار دیا کسی کسی کا بھی سار پھار دیا وکیل کا نہیں تو اگر کسی individual کو hospital کے اندر سار پھارا جائے تو میرے خیال میں وہ doctors نہیں ہے شاید کوئی ایسی power ہے جو ان دونوں کو لڑانا چاہتی اور انہوں نے اپنا مقصد حل کرنا چاہتی ہے میرے خیال میں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش اور سارا propaganda ہے آہ وکلہ جو ہے وہ ایسے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے وکلہ کو اور اتنی power دی ہے بلکہ ہو سکتا ہے کر دیا ہو کسی individual نے تو اس کو تو defend نہیں کہا رہا سکتا اس کا خلاف تو جو بھی judicial پروسیڈیں ہیں وہ ہونا چاہیے اور ہو بھی رہی ہے بلکہ بازیتے ہوئے جی طرح اب آپ کترہ باتیں اس issue پہ کیونکہ آپ کا تعلق بھی judicial کوٹس میں اپیئر ہونا اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کلاہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ما شاء اللہ بھی represented تو کرتے ہیں لوگوں تو اس قسم کے جو آج کل جذباتیت ہے سنٹیمنٹس کو کنٹرول نہ کرنا اور کورس میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات درویہ ہے ٹھیک نہیں ہوتا اس پہ کوئی پر آپ اپنی راہ کر دینا چاہتے ہیں تو میں ایک بڑی سوفٹ سی چیز کروں گا کہ ہر چیز کے دو حصے ہیں ہر پرفیشن میں ایک تعلیم ہے اور دوسری تربیت ہے جی تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اس طرح کے مقلہ ہے ان کو تربیت کی ضرورت تعلیم کے پاس آ چکی ہے چند لوگوں تربیت جو ہے تو میرا خیال ہے کہ میں محدود تعداد ہے اکثریت تو ایسا ہی کرتی اب دیکھیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ وکیل ہیں گر اس میں سے دو چار کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کو کرٹسائز کیا جانا چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے ادارے کو تو بیڈ نیم ٹو دی پرفیشن یا کسی طرح ذرا تھوڑا سا دیکھیں نا کتنے ہوں گے لوگ میرا خیال they would not be the zero point zero to one percent of the law lawyers. Naturally. لیکن it has created a nuisance which is wrong. It bring bad name to the profession and the people. اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. کیا طریقہ ہو سکتا ہے تربیت. آپ لوگوں کو جو chartered accountants کی جو تربیت ہوتی ہے وہاں morality کا بھی پہلو ہوتا ہوگا. یہاں بھی ethics پڑھائی جاتی ہے. LLB میں تو پڑھائی جاتی ہے نا. جی سر. تو اس کا صرف پڑھا دینا کافی ہے یا آگے پھر اس جو seniors کے ساتھ ہیں. میں ارز کرتا ہوں دیکھیں chartered accountancy میں سب سے بڑے deterrent جو ہے نا code of ethics ہے. code of ethics تو وہاں بھی ہے. بارکر select میں بھی ہے. اچھا اس میں actually دونوں میں فرق جو ہے وہ implementation کا ہے. ایک chartered accountant اگر غلط report sign کر دے. اس کی یا جو بھی code of ethics ہے اس کو وائیڈیٹ کریں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے بچ کر چلا جائے. چونکہ اگر وہ کوئی بھی اس کی complaint آتی ہے یا کچھ چیز surface پہ آتی ہے. یہاں تک ہوا ہے کہ لوگوں کے پورے کا پورے carriers جو ہے ایک رانگ report sign کرنے پہ دیور ان کو دس سال کی جو ہے نا انہوں نے investigation from the membership کی ہے. دس سال تک وہ practice نہیں کر سکتے. یہ بہت 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 بہت. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان. نہیں بیسے تو ایڈوکیٹس کا بھی آپ کو بتا ہوا گیا. ان کی بھی membership cancel ہوتی رہتی ہیں misconduct میں. بلکہ اس کو جو conduct کو جو committee ہے جو deal کرتی ہے اس کو. اس کے سربراج ہوتے ہیں ججز ججز تو high court ہیں lower courts کے لیے اور high courts کے لیے اور supreme court کے ججز ہوتے ہیں جو وہاں committee disability committee ہے. supreme court میں supreme court کے وقلاء کے لیے اور تو یہ وہاں بھی ایسی ہے اور کیا بھی جاتا ہے. لیکن یہ کہ اب کتنے cases ہیں جو اس طرح مثال کا دور ایسی incident کو لے لیں. ابھی تک آہ کتنا cognizance لیا گیا ہے. کیونکہ یہ تو بتا رہا ہے یہ تو ہوا ہی نہیں. یہ تو criminal offense تھا جنہوں نے کیا وہ لیتا ہے. وہ جو arrested ہے نا ابھی تک. ان کا process ہو رہا ہے court میں. وہاں misconduct کی بات نہیں ہے. وہ تو personal جھگڑا ہوا جیسے. وزاہر صاحب نے کہا کہ وہاں بھوکالا کو پکڑا گیا سر بھار دیا کسی یا کچھ تو وہ تو جھگڑا تھا personal. individuals کا ہے نا فالٹ. وہ ایز ایدارہ نہیں ہے. اور وہ جو educate ہے اس نے بھی ایز ایدوکیٹ یہ کرنکت نہیں کی ہے. وہ تو personal جھگڑا کہیں ہوا. ڈاکٹر کے ایپلیکیشن وچہ پینڈنگ بیفور دی ڈسپنریری ایکشن اگنس سرٹن پیپل. ابھی تک کیوں نہیں ڈسپوز ہوئیں جبکہ میں اگر اپنے انسٹیٹوشن کی بات کروں تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو کرنٹ چل رہی ہیں ڈسپنری ایکشن صرف وہ پینڈنگ ہے. that is decided in three months. اس میں ایک دو تین ہیرنگز ہوتی ہیں. اس میں دونوں پارٹیز کو سمجھت رہا ہوں. یہ پرابلم ہے تھوڑا سر. تو وہ میرا خیال ہے کہ there should be no pregnancy. اگر ایتھکل چیزیں ہیں. ایتھکس should not be compromised. کیونکہ ایتھکس کی اوپر جب compromised ہوتا ہے اس کا اس کی کیجویلٹی پروفیشن ہے. تو ایتھکس ان آل فیلڈ ہے. وہ ہم ٹیکسیشن میں بھی ہونا چاہیے. وہ وقلہ میں بھی ہونا چاہیے. وہ آل پروفیشنل میڈیکل پروفیشن میں بھی. ٹیچنگ پروفیشن میں بھی. یہ ایتھکس کا جو ہے نا فینامینا. یہ واقعی کمزون ہوتا جا رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اور خاص طور پر میرا خیال یہ ہے کہ وہ ٹیچنگ لیول پہ یعنی وہ چاہیے میڈیکل کی ٹیچنگ ہو وقلہ کی ٹیچنگ ہو جنرل ایتھکس کو زیادہ. دوسرے ابھی جو بڑی پوزیٹیو چیز ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ جو بھی جس ریسنٹ ہے کہ ایک تو انہوں نے ایتھکس کو ذرا تھوڑا سا پرلونگ کر دیا ہے. دو تین سال سے اٹھا کر دیا ہے. پھر اس کے بعد یو نیڈ آ سرٹن منیمم ٹریننگ. پھر پہلے ٹیسٹ بھی دکھیں مختلف بھی. ہاں جی. انڈولمنٹ سی پی بھی پھر آگے. تو اب ایک جب آہ یہ تو لوٹ جو بھی کرے گی وہ ظاہرہ قوم بکتے گی. بکترہ پڑے گا. لیکن اگلی جو جنریشن آ رہی ہے. I think they would be much better people. They would be much better trained. مظہب ان کی تعلیم اور تربیت دونوں بھی. میرے خیال اس کو اور بھی ضرورت ہے. اس کو ایتھکس اور ٹریننگ جو ہے. جی. اس کو یعنی اگر اور بڑھانا چاہیے. ایک بڑھانا ہے. ہر فیلڈ میں. یہ میڈیکل والوں کو بھی ضرورت ہے. وہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا. وہ ہم سے زیادہ آگئے ہیں. آپ دیکھیں. اچھا ذرا تھوڑا سا کمپیر کر لیں. ٹیچنگ میں بھی ہے. جو ایک اس کی ٹریننگ ہے. مطلب پوسٹ ایڈوکیشن ٹریننگ. جو ہاؤس جوب ہے. ہاؤس جوب میں ایک ڈاکٹر. کانٹینیوزلی تھرٹی ٹو آرز کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی سلیو ڈیپریویشن. تھرٹی ٹو آرز. تھرٹی ٹو آرز. کانٹینیوزلی تھرٹی ٹو آرز. تھرٹی ٹو آرز. تو یہ تو وکیل بھی ہو سکتا ہے کہ چھے دن لگتار کام کر رہا. یہ اس کی سال کی ٹریننگ میں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہفتے میں اس نے دو ہفتے میں دو یا تین دفعہ اس نے کانٹینیوز تھرٹی ٹو آرز یا تھرٹی سکس آرز جوٹی کرنی ہے. نہیں یہ آپ کے چارڈیڈی کاؤنٹس میں بھی کوئی ایسی ہے آپ کہتے ہیں پیریڈ کے زیادہ جو ٹریننگ پیریڈ ہے ٹریننگ پیریڈ میں چار سال کی ٹریننگ ہے یا تین سال کی ٹریننگ ہے اس میں جب آرڈٹ پہ بچا جاتا ہے تو اس کو جتنا کانٹینیوز اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آرڈٹ اس پیریڈ میں مکمل کرنا ہے مسائلی طور پر آرڈٹ اس نے مکمل کرنا ہے تو وہ ڈی اور نائٹ کر کے ہی has to execute that اب جو اچھے چیمبرز ہیں وہاں کام کا پریشر ہوتا ہے وہاں بھی یہ چیز جو ہے available ہے کہ research کے لیے بچے یعنی آپ دنوں کا یہ کہ morality جو ہے نا morality جو ہے نا اس کو اس پہ کوئی compromise نہیں ہونا چاہیے اور وہ ہر فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں ہو moral standards کو آپ کرنا چاہیے ہیں اور اخلاقیات اور وہ بگڑے کیوں ہیں تھوڑا سا جو میں موجودہ latest decision کی طرف جاؤں گا کہ یہ decision کو بڑا criticize کیا جا رہا ہے یہ سوچے بغیر کہ اسی کی وجہ سے ہماری morality جو ہے وہ خراب ہوئی dictatorship کی وجہ سے جو dictator آتا ہے نا ایک آدمی کی جب سوچ ملک کیوں پر آوی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ constitution کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ کہتا ہے لا کاغذ کا ٹکڑا ہے جو لا لیسس پہ آگئے نا آپ کہتے تو یہ ہیں کہ یہ dictatorship میں دس سال چلا جی کوئی دیکھیں جی تیری development ہوگی اتنا پیسہ لیکن morally قوم تباہ ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں غلام قومیں ایک فرد کے اندر تو اخلاقیات عالی اخلاق جو ہے وہ ہمارے دین کا بنیادی ہے جو ہے یعنی ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالی اخلاق کا نمون ہے اور انہیں کے اعلا اخلاق کی وجہ سے وہ رحمت اللہ العالمین بھی ہیں اور آخر میں تھوڑا ٹائم ہے اس میں اخلاقیات آئی ٹھنک آئی ٹھنک آئی ٹھو پہراماؤنٹ ٹو ایوری باڑی نیشنز کے لیے بھی نیشنز کے لیے بھی اور پروفیشن کے لیے بھی کوئی بھی ہو اگر آپ اخلاقیات کو چھوڑ دیتے ہیں تو پہن then آپ جو ہے وہ you are heading towards destruction چونکہ اس میں پھر آپ کے پاس جو right and wrong کے parameters ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں چونکہ only ethics اور اخلاقیات ہی آپ کو جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے کا وہ پیمانہ دیتی ہے کہ ادھر آپ جو دار سب اب concluding آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے ہمارے professions میں یعنی وہ ٹیکس پروفیشن ہے یا وہ کلا کا ادارہ ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے تو جیسے سر نے بات کیا اخلاقیات کے بارے میں کہ ہمیں ہماری نیشنل جو کریکٹرسٹکس ہیں ہمیں پہلے وہ سمجھنے کی بلکہ اس کو بنانے کی ضرورت ہے اگر ہمیں ایک بنائیں گے نیشنل کریکٹرسٹکس تو اس کے بعد ہمارے جو آرنے والی جنریشنز ان کو بتا چلے گا کہ ہماری اخلاقیات کیا بھی تو اخلاقیات کے بارے میں میرے کے حال میں ایک سپیسیفک ہمیں جیسے ایتھکس پڑھائے گئے لا تو موجود ہے نا ہاں جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا باہر کونسل ایکٹ جو ہے ہاں جی کیا ہے وہ ایتھکس ہی ہے نا ہماری ایتھکس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے لیکن وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا یا ہم خود نہیں کرتے یا ہم آگے بتاتے نہیں ہیں کسی یا وہ جو بزرگوں کی بات بزرگوں والی بات ہے جس طرح سے بزرگوں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ کم ہوتی سننا چاہتا ہے تو دونوں طرف سے وہ ایک ڈیٹیچمنٹ ہو گئی ہے یعنی کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جی آپ کنکلوڈنگ ریمارک صاحب اس حصلے میں ٹوٹل ہماری یہ گفت ہوئے اس حوالے سے کیا دینا چاہیں گے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے سر میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور اخلاقیات جو ہے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ناظرین ہم آج کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم ہمارے ہاں موجودہ ٹیکنالوجیکل جو ڈیویلمنٹ ہوئی وہ کہتے ہیں نا کہ جی جو پہلے جو ایک ایج تھی سٹون ایج سے اگری کلچر ایج میں آنے میں ہزاروں سال لگے پھر اگری کلچر ایج سے انڈسٹریل ایج آنے میں سیکلوں سال لگے اور اب انڈسٹریل ایج سے کمپیوٹرائز ایج میں آنے میں لمحے لگتے اور ڈیلی بیسز پہ اتنی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے لیکن انفارچنیٹلی ہمارا جو آج کا جوان ہے اس کی ٹوٹل وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اس کمپیوٹر کی جو ایک تھوڑی چھوٹی تھی مشین دی ہے اس میں میں سب کچھ لن کر سکتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کوئی شک نہیں کہ آپ اس میں نالج گین کرتے ہیں لیکن اس نالج میں جو پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں اس کے وہ بزرگوں نہیں دینے جو آپ سے آگے جو تجربہ کر چکے ہیں اس کو صحیح طرح سے عمل کس طرح کرنا ہے اور کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں وہ بزرگوں سے لینا ہے کیونکہ وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس کا بینیفٹ لینا بہت ضروری ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب طاہرزاق صاحب کا جناب مزہر سلطان صاحب کا اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں سنا اور ہمیں اپنے آرہ سے آگاہ کرتے رہے ہیں آج کسی اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں موسیقی موسیقی